امپورڈڈ حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے نا کہ جس کا جو وزیر داخلہ ہے وہ خبیص الخبہ اس انسان ہے یہ رانہ سناولہ اور اس کو اللہ کی مار ہو اور انشاءاللہ یہ شخص اس دنیا میں بھگت کے جائے گا جتنا ظلم اس شخص نے پوری جو ہے ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کے اس کو یہ بھگتے گئے شخص یہ آپ لوگ دیکھیں گے سارے مجھے بتائیں آپ یہاں پہنچ گئی ہیں رات کی یہ حبریں جاری تھی عمران حان کی جان کو ہتر ہے آپ آتین کے ساتھ یہاں پہنچی ہیں آپ کے ساتھ پاکستان ترکن صاف کے کارکنان مجود ہے کیا کرنے آئی ہیں یہاں پر کیا جوش و جذبہ آپ کا تینکیو سو مچ حسنین پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ ہمارا وہ میڈیا کا وہ امپورٹنٹ حصہ ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے جنہوں نے ہمیشہ سچ لوگوں کو دکھایا تو فرسٹ و پول ہیٹس آف ٹو یو آل آپ کی پوری ٹیم کو اور اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی نیت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیہ دے اور کامیابیات دے دوسری چیز حسن آپ نے جو پوشن کیا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو تھریٹ مل دیکھیں ایک نیچرل چیز ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا ہماری پہچان جو ہے وہ ہمیں عمران خان نے دی ہمیں پہچان جو ہے وہ تحریک انصاف نے دی ہمیں پہچان جو ہے وہ اس ملک کے اس لیڈر نے دی کہ جس نے اپنی فیملی اپنے بچوں کو آگے نہیں لایا انہوں نے اس ملک کے اور اس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ حصہ دیا اس میں اس تحریک میں حصہ دیا اور اسی طرح سے انہوں نے اسیمبلیوں تک اپنے ان نوجوانوں کو پہنچایا اور عمران خان نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو عمران خان ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب جو ہے میرے ابھی جو میرا ووٹر ہے وہ چھوٹا ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو تب جو ہے میں الیکشن جیتوں گا اور میں پوری اس کے ساتھ جو ہے آگیا ہوں گا تو آج وہی نوجوان اسیمبلیوں تک پہنچ چکے ہیں اور وہی ان کی آواز بن رہے ہیں اور اس ملک کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں دیکھیں بات یہ کہ عمران خان کو لائف تھریٹ جو ہے وہ بہت عرصے سے ہے ٹھیک ہے لیکن انپوچنیٹلی یہ جو ہمارے پہ ایک امپورڈڈ حکومت جو مسلط کر دی گئی ہے نا کہ جس کا جو وزیر داخلہ ہے وہ خبیص الخبائس انسان ہے یہ رانہ سناولہ اور اس کو اللہ کی مار ہو اور انشاءاللہ وتعالی یہ شخص اس دنیا میں بھگت کے جائے گا جتنا ظلم اس شخص نے پوری جو ہے ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کے اس کو یہ بھگتے گئے شخص یہ آپ لوگ دیکھیں گے سارے تو اس شخص نے جو ہے جس طرح سے عمران خان صاحب کو جو ہے لائف تھریٹ دیا ہے انہوں نے دھمکی دی ہے اس نے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان مجھے یہاں بنی گالا آ کے تو دکھائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے پہنچتا ہے اچھا جی بنی گالا جب اس سے یہ یقین ہو گیا کہ عمران خان بنی گالا آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو پہنچ جائیں گے ہر صورت میں پھر اس شخص نے یہ شروع کیا کہ جی میں دیکھتا ہوں یہ یہاں پہ رکیں گے اور قانون کے مطابق ہم ان کو سیکیورٹی پروائ تو بات یہ ہے کہ کیا تم اور کیا تمہاری اوقات تم ابھی جانتے نہیں ہو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ وہ جنونی ورکر ہے نا جو اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے جان ہتیلی پہ رکھ کے چلتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی تھرٹ کا آپ کی تھرٹ کتنی پاور فول تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگا لیں یہاں پہ جو ساری خواتین اس ٹائم کھڑی ہیں ہر جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں سے اندازہ لگا لو کہ جو یہ تمام نوجوان یہاں سے اندازہ لگا لو اپنی اس ٹھیک کا کہ جو بزرگ یہاں پہ کھڑے ہیں اپنے اس لیڈر کے حفاظت کرنے کے لیے جو آئیں اللہ کے بعد اگر کوئی حفاظت کرے گا تو وہ عمران خان کے کارکنان ان کے حفاظت کریں گے تم کونہ ہوتے ہو کہ تم عمران خان ساتھ کو یہ دھمکی دور تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری حیثیت تم جو خود جو ہے اتنے بڑے ڈاکو اور تم قاتل انسان کے جس نے جو ہے بارہ قتل بارہ تو کم ہیں زیادہ ہیں لیکن جو کیے کہا جاتا ہے کہ تم نے بارہ قتل کیے اور جو عوام کے سامنے وہ سانے آئے موڈل ٹاؤن کسی کی آنکھوں سے جو ہے دھکا چھپا نہیں ہے کہ تم نے کس طرح وہاں پہ بربریت دکھائی کس طرح جو ہے تمہارے آرڈر پہ جو ہے وہاں پہ سیدھی جو ہے گولیاں ماری گئی ان خواتین کے چہروں پہ اور وہ خاتون کے جو پریگننٹ تھی اور تم نے اس کو گولی مروائی اور وہ بندی وہاں پہ مر گئی اور ان کا وہ بچہ بھی جو ہے ساتھ اس کی ڈیتھ ہو گئی تم کس کس چیز کا ح اس سے پہلے شاید چیز گئے تھی کہ عمران خان جو ہیں ان سے پہلے جو لوگ تھے نا کہ جن پہ اتنی بڑی باتیں کی جاتی تھی اور جن کا اور جن کو جو ہے ہمیشہ یہ کیا جاتا تھا کہ ان کو لوگ مار کے چلے جاتے تھے اور کوئی پوچھتا نہیں تھا تو یہ بات میری یاد رکھنا کہ اس وقت عمران خان جہاں پہ موجود ہے نا وہاں پہ پورا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ یہ میڈیا جو ہے پوری دنیا کو سب کچھ دکھاتا ہے تو اس لئے تم لوگ کے جو کارنامیں ہیں نا یہ کسی طور پر چھپ نہیں سکتے تو یہ دنیا کے سامنے یہ حقائق جو ہیں وہ آئیں گے کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تم کس طرح سے جو ہے تم انسانی جانوں کے ساتھ تم کھیلتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نا صرف کے پی سے پھنڈی سے اسلامباد سے اور جو گردو نوا کے ایریاز ہیں ان سب سے ہمارے نوجوان جو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ باقاعدہ اپنا جو ہے سارا بندوست کر لیا ہوا ہے چاروں طرف سے الحمدللہ بنی گالہ کو جو ہے انہوں نے اپنی اس میں لے لیا ہوئے تو انشاءاللہ ہم جو ہیں ہم جو ہیں وہ عمران خان کے حفاظت کے لئے ہر دم تیار ہیں